پہلے یہاں پر ایک میں نیا چینل سٹارٹ کیا ہے بلکل جس کا نام ہے آپ کا ایم سی کیو بائیل ازی تو دیٹنیز یہاں پر ہم لوگ سٹارٹ کریں گے بائیل ازی کیمسٹری فیزیک اور سائنس کے سارے جو پی جیٹی تیز جیٹی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹن ہیں بینہ لیٹ کیو میں سیدھر سٹارٹ کروں گا پہلا آپ سے قویشن پوچھ رہا ہے ان میں سے پوچھ رہا ہے آپ سے کہ کون سا پارٹ ہے جہاں پر فوڈ جو ہے باہر آپ کا بریک ہوتا ہے اور ابزورب ہوتا ہے تو یہ یاد رکھنا ہے یہ کریکٹرز دیکھے آپ کا فنگس کا آنسر آپ کا ہو جائے گا پہلے میں مشروب دے رکھا ہے بلکل صحیح ہے لیکن پلانٹس کے اندر نہیں ہوتا ہے اور امیوہ کی قسمیں نہیں ہوتا ہے دوسرا دے رکھا ہے ایسٹ مشروب اینڈ بریڈ مول تینوں ہی آپ کے دونوں کیا ہے تینوں ہی آپ کے فنگس ہے اگر بات کروں پیرامیشیم امیبہ اور اس کی تو وہاں پر دیکھیں آپشن نہیں آ رہا ہے آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا بی ایسٹ بریڈ مول اینڈ آپ کا مشروب چلی نیکس چلتے ہیں سیکنڈ پوچھو آپ سے دہ انر لائنگ آف اسٹمک اس پروٹیکٹڈ بائی دہ ون اپ دہ فالنگ یہاں پوچھو جارے انر لائن جو ہے اسٹمک کی ہے جو ہم لوگ پیٹ کی بات کریں تو وہاں پر آپ کا کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے سیل بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ کس سے پروٹیکٹڈ رہتا ہے آنسر ہوتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے پیپسین جو ہے وہ آپ کا بریک کرتا ہے پروٹین کو سلائب جو ہمارے ماؤت کے اندر ہوتا ہے وائل جو ہے وہ لیور پروڈیوز کر رہا ہوتا ہے لیکن یہاں بات کریں گے میوکس یہ کیا کرتی ہے انر لائنگ آف اسٹمک کے اندر پروڈیوزد ہے اور وہی کیا کرتی ہے سیمپل سا یاد رکھنا ہے بچاتی ہے انر لائنگ آف اس کی اسٹمک کی چلی next بات کریں گے a few drop of iodine solution were added to rice water what this indicate جہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں iodine solution ڈالتے ہیں rice water مطلب ایک طریقے سمجھ لینا ہے starch کی presence کو ہم لوگ identify کر رہے ہیں تو یہ سیریس ہی بات ہے آنسر ہو جاتا ہے اس کا D یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے option ہے میرا D بلکل کریکٹ ہے کیا کرتے ہیں starch کی presence کو پہچاننے کے لیے ہم لوگ use کرتے ہیں iodine solution next بات کریں گے in which of the falling part food start and finally digested پوچھ رہا ہے کہ کس part میں food ہمارا digest ہونا start ہوتا ہے اور complete ہوتا ہے تو یہ بیٹا بہت سب کو سمجھ لینا ہے start ہوتا ہے ہمارا mouth میں یاد رکھنا ہے mouth میں ہمارا جو ہے وہ آپ کا digestion start ہوتا ہے اور complete ہوتا ہے intestine میں کونسی والی small والی تو یہ تھوڑا سا یاد رکھنا ہے اس کا مطلب answer both A and B تو یہ option بالکل correct ہو جائے گا تو اس کو question کو سمجھنا ہے tricky question کافی use ہونے والے question پوچھنے والے question next پوچھ رہا ہے end product of fermentations are جب ہم fermentation کی بات کرتے ہیں یا ہم لوگ respiration کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر یاد رکھنا ہے کہ جب بھی fermentation کی بات کریں تو وہاں پر ہمارا بنتا ہے alcohol and carbon dioxide that means آپ کا option ہو جائے گا answer c c ہو جائے گا آپ کا جہاں پر ہمارا بنے گا alcohol and carbon dioxide okay تو جن لوگ نے subscribe نہیں کیا please subscribe کریں میں روز آپ کی mcq of biology لے کر آؤں گا plus chemistry لے ہوں جہاں پر tgt pgt 100% selection کے guarantee ہم لوگ شروع پوچھ رہا ہے root of the plant absorb water from soil through the process of یہاں رکھنا ہے root of the plant ہمارا root plants water absorb करتے کس process ہے اب یہ چیز سمجھ لے living اگر بات چلتی ہے living diffusion میں ہوتا تو یہاں پر بات کر سکتے non living things کے لیے لیکن جب بھی word آئے کسی living کے لیے تو answer یاد رکھنا ہے c ہمارا کیا ہو جائے گا osmosis تو osmosis آپ کا 100% answer correct آجائے گا تو osmosis کیا ہو جائے گا آپ کا answer ہو جائے گا c root of the plant absorb water from the process of osmosis ان کے علاوہ اگر option میں osmosis کے ساتھ آپ ایک اور option ہوتا ہے پوچھ رہا what are the products obtained by anaerobic respiration in plants یہاں پر پوچھ رہا anaerobic اگر anaerobic بولتا تو ہم لوگ کیا کرتے carbon dioxide water energy لیکن یہاں پوچھ رہا anaerobic anaerobic کی case میں ہوتا ہے کہ ہمارا اتھنول بنتا ہے یا بنتا ہے لیکن جب بات پوچھ جاتا یہ question بہت important question ہے سمجھ نہ کہ what پوچھ رہا ہے آپ سے what are the product what are the product of anaerobic respiration in plants سمجھ plants میں anaerobic respiration نہیں ہوتا ہے تو ہمیشہ آنسر آئے گا بی carbon dioxide water and energy یہ چیز یاد اک co2 اور water ہی بنتا ہے پلاس آپ کی 38 ATP بنتے ہیں تو energy میں یاد رکھ لینے 38 ATP بہت important question ہے بہت ہی جیادہ important question میں بول سکتا ہوں اس لیکنے تھوڑا سا ٹھیک سمجھ کے کیجئے what are the product of anaerobic respiration in plants یاد رکھ نے in plants بہت نیم دا سبسٹین دوس بل ڈا مسل دیورنگ وگرس فیجیکل ایک سائز میں کوس کریم یہاں پر پوچھ رہا ہے ایک طریقے سے میں نے بولا کہ انیم میں انیروبی ریسپریشن اب انیم میں انیروبی ریسپریشن ہو گیا تو جب بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ جب دوڑتے ہے کوئی زیادہ فیجیکل ایک سائز کر رہے ہوتے تو اس وقت ہمارے اندر تھک جاتے ہیں فٹیگنیس ہجاتی ہے فٹیگنیس مسل cramps تو وہ کیا ہوتا ہے ایک تیری سے وہ ہوتا ہے جب ہمارے باڈی کے اندر فارمیشن ہو جاتا ہے لیکٹک ایسیڈ کا تو یہ آنسر آپ بی ہے سمجھ رہے بی ہمارا کریکٹ آنسر ہے تو یہ چیز یہ آت رکھ ہے جب باڈی میں آپ لیکٹک ایسیڈ آجاتا ہے تو لیکٹک ایسیڈ کی وجہ سے ہی ہم لگوں کیا ہوتا ہے فٹیگنیس ہوتی ہے ٹائرڈ ہوتی ہے تھکا ہوتی ہے تو آنسر ہے ہمارا لیکٹک ایسیڈ پلس اینرڈ جی نیکسٹ which is the correct sequence of body parts in human elementary canal یہ ہمیں بات کر رہا ہوں elementary canal میں سب سے پہلے ہمارا آئے گا mouth آپ پتہ ہی ہے سب سے پہلے آتا ہمارا mouth mouth کے جسٹ بات آتا ہے آپ کا iso phagos iso small intestine اور پھر large intestine تو ہمارا option کیا ہو جائے گا آپ کا answer جائے گا b small iso phagos stomach small intestine large intestine چلی next the contraction and expansion of movement of the walls of food pipe جو ہمارا iso phagos ہے اس کے اندر جو contraction اور expansion ہوتا ہے اس particular process کو بولا جاتا ہے paris deltic movement that means answer آپ کا c ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ food لے رہے ہوتے تو وہاں پر اس طریقے کی آپ کے ہوتے اس طریقے سے ویب بنتی ہے یہاں پر میں بات کروں کہ جو ویب بن رہی ہے فوڈ آپ اس طریقے سے نیچے جا رہا ہے یہ اس طریقے سے جب جاتا ہے اس گلائکولوس کو پھر سے پھول جاتا ہے تو یہ یاد رکھ نا ہے EMP جو کی discovered کی تھی انہیں ہے اس لئے ٹھیک سے یاد رکھ رکھ نیچ پوچھا رہا ہے ایٹی پی ایٹی پی ایٹی پی ابھی تھوڑی دیر پہلے من بتایا تھا کہ جب ہماری ریسپری ریسپری بنتی ہے چلی نیکس which of the falling present in lungs اب ان میں سے ننگ میں کون چیز پریز ہے تو bronchus bronchules alluli آپ کو پتہ ہی ہے لنگ سے ہوتا ہے جب ہم بات کر رہی تھے تو یہاں پر تھوڑا سا می ڈائیگرام بنانا چاہوں گا کہ یہ میں ہمارا food pipe ہے air pipe ہے ہے air pipe کے بعد یہ bronchus ہو گئی اس طریقے سے آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا trachea ہو گیا ہے اس میں یہ bronchus ہے bronchus آپ کی فردر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو اس کو bronchules بولتے ہیں میں تھوڑی اور بڑی بڑی دیتا ہوں اور bronchules کے بعد آخری میں اس طریقے سے ہماری بنی ہوتی ہے اور یہ سب جو ہیں وہ آپ کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں تو یہ ہم ایک لنگ بنا رہے ایسا دوسرا لنگ بنائیں گے دوسرے لنگ میں بھی یہ چیز پریزنٹ ہوں گی تو یہ چیز یاد رکھنا ہے لنگ میں آپ سے پوچھ رہے تو لنگ کے اندر ہماری کیا ہوتی ہے تینوں چیز ہوتی ہے آنس ریسپریشن is پوچھ رہا ہے ریسپریشن کیا ہے تو ریسپریشن یاد رکھنا ہے جب کوئی چیز سنتیسائز کی جاتی ہے اور فیجیکل پروسس کا مطلب ہوتا ہے جو کی پتہ ہے آپ کو فیجیکل کیمیکل کیٹی بولی کو بائی فیجیکل یہ سیری سی یاد رکھنا ہے جب بھی فوڈ کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے کوئی بھی چیز بریک ہوتی ہے ایک طریقہ سے اوکس دیشن ہو رہا ہے فوڈ بریک ڈاؤن پروسس ہے ریسپریشن دوسری چیز بولا ہے ریسپریشن is n آپ سمجھ یہ میں نے کیا بولا ہے جب بھی ہم لوگ ریسپریشن کی بات کرتے ہے مطلب رییکشن آپ پتہ ہے c6 h12o6 ٹھیک ہے اب اس کو بریک کرتے تھے پلس 6 اوکسیجن تو یہ آپ کا بریک ہو ہوتی ہے سمجھ لینا energy ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں exothermic reaction یاد رکھنا ہے یہ جو ہے وہ آپ کی exothermic reaction ہے تو ریسپریشن جو ہے وہ exothermic reaction ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آرہا ہے تو exothermic کا مطلب ہو گیا آپ کی سمجھ سمجھ نیوالی پروسس ہو گئی چلی نیکس بات کروں گا during an experiment on photosynthesis what is the role of koh جب لوگ experiment کرتے تے تو وہاں پر koh کا role ہوتا تو سمجھ نیوالی چیز ہے بہت چیز بہت important چیز ہے koh جو ہے وہ کیا کرتا ہے carbon dioxide کو absorb کر لیتا supplying carbon dioxide removal of any oxygen absorption of any carbon dioxide تو یہاں پر کیا رہا ہے یہ جو میں بہت کر رہا ہوں koh کیا کر لیتا ہے جو koh ہے وہ آپ کا سمجھ دینا ہے koh آپ کا co2 سے react کر لیتا ہے اور اس پر change ہو جاتا ہے k2 co3 میں which of the falling is not a digestive enzyme contained in pancreatic juice یاد رکھنا ہے کہ pancreatic juice pancreas کے جو enzyme ہوتے وہ کون کون سے ہیں وہ آپ کا lipase ہے دوسرا آپ کا tryps ہے لیکن scl کی بات کریں یہ scl ہے وہ ہوتا ہے کس stomach کا یاد رکھنا ہے stomach کا enzyme یہ بھی stomach کا دونوں تو غلط ہیں تو answer کی جو first والا ہے وہ fourth والا ہے وہ دونوں ہی pancreas کے enzyme ہے باقی دونوں stomach کے ہے ٹھیک ہے تو اس کے ایسیم جو کام سمجھ دینا ہے یہ stomach کا ہے اور جو tryps ہے وہ پہلی والے question میں ہمیں سمجھ میں آگیا ہے وہ pancreas کا question ہے تو سمجھ دینا ہے stomach and pancreas answer ہو جائے گا first hundred percent next بات کرتے ہیں which of the falling organism can live without oxygen ایسا کون organism ہے جو بینا oxygen کے بھی جندہ رہ سکتا ہے جن کے اندر anaerobic respiration ہوتی ہے answer لکھنا ہے کیا east جو ہے وہ ایک fungus ہے جو ki anaerobic respiration کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو anaerobic بھی کرتی ہے یہ یاد رکھنا anaerobic respiration مطلب بھی na oxygen کے بھی وہ جندہ رہ سکتا ہے 20 number کے question کی بات کریں تو ان woody plant respiratory gases exchange in stem take place through یہ یاد رکھنا ہے یہ بہت important question ہے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کا woody stem ہوتے جو ہے وہ stomata سے ہوتا ہے لینٹی سیل سے ہوتا ہے بوت لینٹی سیل اور stomata یہ دونوں option جاتے ہیں woody stem میں ہوتا ہے اس میں دونوں ہی دونوں چیز یہ ہوتی ہے اور یہ stem میں ہوتی ہے آپ سے پوچھے کیونکہ اس نے یہ کیا پوچھے ان woody plants اگر وہ پوچھتا stem ریسپلی ڈیک پلیس ان stem اب question دیکھیں میں پھر سے repeat کر رہا ہوں ان اگر صرف آپ سے exchange میں صرف stem پول رہا ہے ان stem جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں شیئر کریں اگر اچھی لگتی ہے ویڈیو کمنٹ کریں تو میں ویڈیو بناوں گا ادر ویڈیو کو نہیں بناوں گا میں یہ ہی پر اپنی سیریز کو سٹاپ کر دیتا ہوں کوئی بھی ڈاؤ سو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں پلیز سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا ہے اگر یہ نہیں پہنستے تو میں یہ پہلی ویڈیو کے بعد ہی میری لاسٹ ویڈیو کر دوں گا اوکے چلیئے تینک